غریب نواز ٹرسٹ نے تین نئے کرشی قانونوں کے ویرود میں جاری کسانوں کے آندولن کا پونڈ سمرتن کرتے ہوئے حکومت ہند سے ان قمانین کو جلد واپس لیے جانے کی مانگ کی ہے غریب نواز ٹرسٹ دلپتپر زلہ مرادبات کے ذمہ داران کی ایک اہم میٹنگ پندرہ دسمبر کو لگوہ گیارہ بجے دن جاممزد غوثیہ دلپتپر میں مناقض کی گئی جس میں کسانوں کے احتجاج کی مکمل حمایت کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ ضرورت محسوس کی گئی تو ٹرسٹ کے عراقین و عہدے داران خود بھی میدان عمل میں آنے سے گریز نہیں کریں گے غریب نواز ٹرسٹ کے ادھاکش مشہور و معروف قطیب و عالم تتھا انیک مذہبی و ملی تنظیموں سے وابستہ حضرت علامہ قاری محمد مستقیم القادری نے اس موقع پر سری چینل کو بتایا آج کی یہ میٹنگ غریب نواز ٹرسٹ کی جانب سے دلپتپر رامپر دوراہا اور وہ جوار اس بات کی حمایت کرتا ہے جو کسان دھرنے پر بیٹھے ہیں اور آن دولن کے لیے وہ تیار ہیں جو کالا قانون حکومت کی طرف سے کسانوں کے خلاف آیا ہے اس کی مذہبت کرتا ہے اور یہ ٹرسٹ اس کے لیے قدم بڑھاتی ہے اور ان کسانوں کے لیے پوری پوری حمایت کرتی ہے سرکار سے کیا مطالبہ ہے آپ کا یا کیا مشورہ دیں گے آپ حکومت کو سرکار سے یہ مطالبہ ہے کہ سرکار اس طرح کے قانون جس سے کہ جنتہ کو کسانوں کو مزدوروں کو کافی دقت اور پریشانی ہے ان کے کاروبار پر اور ان کی فصلوں پر جو بڑے نقصانات نظر آ رہے ہیں تو سرکار ایسے قانون کو واپس لے اور کسانوں کو بحال کریں غریب نواز ٹرسٹ کے پربندگ تتہ مشہوروں معروف عالم وجامہ مزد غوثیہ کے پیش امام اور خطیب حضرت علامہ تاہر القادری نے کسان آندولن کا پور سمرتن کرتے ہوئے اس افسر پر کہا آج تو یہ مشاورتی میٹنگ ہی ہوئی ہے اس کے ذریعے سے ہماری انتظامیہ کمیٹی جو غریب نواز ٹرسٹ کی ہے ہم کسان آندولن کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اور جہاں جہاں کسان اپنے حق کے لیے اس دیش کی ترقی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں ان کے شانہ بشانہ ہو کر ہم ان کے احتجاج کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اگر ضرورت پڑی آگے کو بھی تو ہم کسان آندولن میں باقاعدہ شریک ہو کر ان کی بھرپور حمایت کرنگے اور حکومت ہند نے جو قانون کرشی قانون کے نام سے بنایا ہے جس کی کسان مخالفت کر رہے ہیں جو کسانوں کے سراسر خلاف ہے جس سے کسانوں کی بدحالی ہوگی اور کسان کی ترقی رک جائے گی ایسے قانون کی ہم پرزور مضمت کرتے ہیں حکومت ہند سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان قانونوں کو واپس لے جو کسان سترہ اٹھارہ دن سے کھلے آسمان کے نیچے اس سخت سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں احتجاج کر رہے ہیں ان کی بات پر دھیان دیا جائے ان کی مانگیں سنی جائے اگر ضرورت پڑی تو ہم اپنے اس علاقے میں بھرپور اس احتجاج کا ساتھ تنگے اور آگے کو بھی ہم کسانوں کے ساتھ شانہ مشانہ کھڑے ہو کر ان کی حمایت کے لیے تیار ہیں ٹرسٹ کے جنرل سیکرٹری حضرت اللامہ افضال القادری نے حکومت ہند سے اس موقع پر یہ مانگ کی کہ ان تینوں کرشی قانونوں کو فوراں واپس لیا جائے جن کے ویرود میں کسان بھائی اندولن کر رہی ہیں ٹرسٹ کے مہا سچیب نے کہا میں حکومت ہند سے یہ مطالبہ کروں گا کسانوں کی طرف سے کہ جا بجا کسان پریشان ہو رہے ہیں اس کالے قانون کو لے کر جو حکومت ہند نے تین بل پاس کیے ہیں وہ کسانوں کے خلاف ہیں لہذا کسانوں کی بات کو جتنی جلد ہو سکے سونی جائے اس پہ عمل کیا جائے آپ دلی دیکھ لیں یا اور کسی شہر کو دیکھ لیں جگہ جگہ کسان حضرات درنا پر درشن لگا رہے ہیں کالے قانون کو واپس لینے کی بات کر رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا آخر کار یہ حکومت چاہتی کیا ہے اس قانون کو بدل کیوں نہیں رہی ہے جبکہ ہزاروں ہزاروں کی تعداد میں کسان دلی میں ہند میں بچارے تڑپ رہے ہیں گھر سے بے گر ہو گئے انہوں نے اپنے بال بچے چھوڑ کے روڈوں پہ وہ پڑے ہیں اپنے حق کے لیے اور اپنا حق وہ حکومت سے مانگ رہے ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسے قانون واپس لیں اور کسانوں کو ان کا حق دیں ایم ایس پی کو بڑھائیں بس میں حکومت ہند سے یہی مطالبہ کرنا چاہتا ہوں اور ہمارا غریب نواز رست ماشاءاللہ کسانوں کے حق میں کھڑا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ کھڑا رہے گا اس دوران حضرت مولانا قاری نفیس احمد حاجی کلنڈ رئیس احمد وغیرہ بھی موجود رہے